اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوشان دید آج میں آپ لوگوں کے لئے غزل کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نیٹ جیارپ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لئے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال ہے غزل کس زبان کا لفظ ہے تو جواب ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے اگلا سوال غزل کے معنی کیا ہے تو جواب ہے غزل کے معنی عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا یا رسی بننا اگلا سوال ابتدان غزل کا کیا موضوع ہوتا تھا تو جواب ہے ابتدان غزل کا موضوع حسن و عشق ہوا کرتا تھا اور بعد میں اس کے موضوعات میں ہر طرح کے مضامین شامل ہوتے گئے اگلا سوال ہے مصرہ کے کیا معنی ہے تو جواب ہے مصرہ کے معنی دروازے کا ایک پٹھ ہے اگلا سوال ردیف کسے کہتے ہیں تو جواب ہے ردیف ہر شیر کے آخر میں دہرائے جانے والا لفظ ہے اگلا سوال قافیہ کسے کہتے ہیں تو جواب ہے ردیف سے پہلے آنے والے لفظ کو قافیہ کہتے ہیں اگلا سوال ہے غزل کا پہلا شیر کیا کہلاتا ہے تو جواب ہے غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اگلا سوال ہے مقتہ کسے کہتے ہیں تو جواب ہے مقتہ اس شیر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اگلا سوال ہے مطلع اور مقتہ کے علاوہ غزل کے باقی اشار کیا کہلاتے ہیں تو جواب ہے مطلع اور مقتہ کے علاوہ غزل کے باقی اشار فرد کہلاتے ہیں اگلا سوال غزل میں مقتہ کے بعد دوسرا یا تیسرا شیر بھی مطلع کی طرح ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں تو جواب ہے اسے حسن مطلع زیب مطلع اور مطلع ثانی کہتے ہیں اگلا سوال غزل کے سب سے اچھے شیر کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے غزل کے سب سے اچھے شیر کو بیت الغزل یا حاصل غزل یا شہ بیت کہتے ہیں اگلا سوال ہے غزل میں کم سے کم اشار کی تعداد کتنی ہوتی ہے تو جواب ہے غزل میں کم سے کم اشار کی تعداد پانچ ہوتی ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں اگلا سوال اجاز و اختصار کس سنف کی خصوصیت ہے تو جواب ہے اجاز و اختصار غزل کی خصوصیت ہے اگلا سوال غزل کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے غزل کی ردیف و قافیہ کو زمین کہتے ہیں اگلا سوال غزل کی خصوصیت کیا ہے تو جواب ہے موضوع کے اعتبار سے اشار میں ربط نہ ہونا اگلا سوال ہے غزل کو نیم وحشی سنف سخن کیوں کہا جاتا ہے تو جواب ہے غزل کو نیم وحشی سنف سخن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں عشقیہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے اگلا سوال قافیہ کی بنیاد جن حروف پر ہوتی ہے وہ کون سا حروف کہلاتا ہے تو جواب ہے قافیہ کی بنیاد جن حروف پر ہوتی ہے انہیں روی کہتے ہیں اگلا سوال حرف روی کا تعلق کس سے ہے تو جواب ہے حرف روی کا تعلق قافیہ سے ہے اگلا سوال قافیہ کے لگوی معنی کیا ہے تو جواب ہے قافیہ کے لگوی معنی پیچھے چلنے والا اگلا سوال موضوع کے اعتبار سے غزل کا ہر شیر کیسا ہوتا ہے تو جواب ہے موضوع کے اعتبار سے غزل کا ہر شیر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اگلا سوال ہے جدید غزل کے اناثر اربا کنھے کہا جاتا ہے تو جواب ہے جدید غزل کے اناثر اربا اسغر جگر فانی اور حسرت مہانی ہے اگلا سوال اردو میں غزل کی روایت کہاں سے آئی تو جواب ہے اردو میں غزل کی روایت فارسی سے آئی ہے اگلا سوال ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کس کو قرار دیا گیا تو جواب ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کو قرار دیا گیا اگلا سوال اردو کا پہلا باقاعدہ غزل کو شاعر کون ہے تو جواب ہے اردو کا پہلا باقاعدہ غزل کو شاعر ولی دکنی ہے اگلا سوال اردو شاعری کی ابتداء کہاں سے ہوئی تو جواب ہے اردو شاعری کی ابتداء شمالی ہند سے ہوئی اگلا سوال ہے مسعود حسین رزوی نے شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شہر کسے کہا ہے تو جواب ہے مسعود حسین رزوی نے شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شہر صدر الدین محمد خان فائز کو قرار دیا گیا ہے اگلا سوال غزل اور مطالعہ غزل کس کی تصنیف ہے تو جواب ہے غزل اور مطالعہ غزل عبادت بریلوی کی تصنیف ہے اگلا سوال اردو غزل کا اہد زرری دور کسے کہا جاتا ہے تو جواب ہے اردو غزل کا اہد زرری غالب مومن زوگ کے دور کو کہا جاتا ہے اگلا سوال جدید غزل کے مصنف کا نام بتائیے تو جدید غزل کے مصنف کا نام رشید احمد صدیقی ہے اگلا سوال غزل درس غزل اور غزل کی سرگزشت نامی تصانیف کس کی ہے تو جواب ہے غزل درس غزل اور غزل کی سرگزشت نامی تصانیف اختر انساری کی ہے اردو غزل کے اہم موڑ نامی کتاب کس کی تصنیف ہے تو جواب ہے اردو غزل کے اہم موڑ نامی کتاب شمس الرحمان فاروقی کی ہے اگلا سوال اردو غزل گوئی کس کی تصنیف ہے تو جواب ہے اردو غزل گوئی فراق برخ پوری کی ہے اگلا سوال تنگنائے غزل کی شکایت کس نے کی ہے تو جواب ہے تنگنائے غزل کی شکایت میرانیس نے کی ہے اگلا سوال ہے اردو کی پہلی صاحب دیوان شائرہ کا نام کیا ہے تو جواب ہے اردو کی پہلی صاحب دیوان شائرہ کا نام لطف النیسہ ہے مزید نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ